بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ چاکلیٹ کنال شنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جنجٹ کرنا نہیں پڑے گا بہت آسان تکے سے ہمیں اسے تیار کریں گے یہاں پہ میرے پاس جو چیزیں ہیں کوکنگ چاکلیٹ ہے یہاں میرے پاس ایک پیالی اور مکھن ہے یہاں میرے پاس ایک کھانے کا چمچ اور یہ میرے پاس کھر کا مکھن ہے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میرے چینل پر جائیں ہومیٹ بٹر کی ریسپی کو سرچ کریں اور آپ دیکھئے گا میں نے کتنی زبردستی کے سی ہومیٹ بٹر کو تیار کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمیں چاہیے آئسنگ شوگر دو کھانے کے چمچ اور ساتھ یہاں پہ ہمیں کریم چاہیے کوئی سی بھی ٹیٹرا پیک دو کھانے کے چمچ میں یہاں لیپ کی کر رہی ہوں تو اچھا جی اب سب چیزوں کے ایک سیٹ پہ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک باول چاہیے مایکرو ویو وون ہیٹیج یہ باول ہے تو یہاں پہ باول میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کوکنگ چاکلیٹ کو ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے بٹر کو اور دو کھانے کے چمچ آئسنگ شوگر اس میں جائے گی اور ساتھ ہی یہاں پہ اس میں ایٹ کر دیں گے دو کھانے کے چمچ کریم کے اور سب چیزوں کو میں نے ایٹ کر دیا اب گناش بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی پرانا سا فرائی پینک لیں گے جو استعمال کے بالکل قابل نہیں تو اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد فلیم کو کر دیں گے بلکل لو اور اس میں رکھتیں گے بول کو جس میں ہم نے اپنی ساری چیزوں کو ایٹ کیا اور اب ہم اسے کوک ہونے دیں گے اسی طرح اور یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ چاکلیٹ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اب ہم درمیان میں اس طرح سے چمچ چلاتے رہیں گے اور ساری چاکلیٹ کو اچھی طرح سے میلٹ کریں گے اور چاکلیٹ کناش کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ اس میں ساری چیزیں اچھی طرح سے حل ہو جائیں کریم آئسنگ شوگر بٹر اور چاکلیٹ سب چیزیں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں اور یہاں پہ دیکھیں جی ساتھ ہی چاکلیٹ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اور سب چیزیں بھی اب میں اسے کروں گی ڈش آؤٹ اور یہ لے جی براہی زبردست چاکلیٹ کناش ہمارا تیار ہے اسے استعمال کریں ڈونٹ پہ چاکلیٹ کیک پہ پیسٹری پہ اگر آپ کو میری چاکلیٹ کناش کی ریسپی پسند ہے اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بلائک اندبوانا بلکل نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہنچ سکے اور مجھے کونس سیشن میں لازمیں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور اس کی ڈیٹیل میں لگی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے دعومیات کیے گا اللہ حافظ